جمشیہ صاحب یہ ڈیجیٹل دشت گردی یہ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا پہلے ایک زمانہ تھا جب کہتے تھے ففت جنرلیشن وار ایک تو میرا یہ سوال اس کی اپنے وضاحت کرنی ہے دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے جو پاکستان کے جو بڑے بڑے مطلب انکرز ہیں بڑے بڑے جنرلسٹ ہیں بڑے بڑے نام مطلب کامران خان نجم سیٹی یامد میر اور بہت سارے ہیں ان کی پچھلے کوئی عرصے سے کوئی خبر سچی نہیں لکھ رہے وجہ کیا ہے اچھا پہلے جو خبر کے ذرائع ہوتے ہیں ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں جو خبر کے ذرائع ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ کون ہوتے ہیں اور آپ کو کہاں سے خبریں فیڈ ہوتی ہیں آپ کو کون سے خبریں ملتی ہیں کہاں سے آپ کو آپ خبریں تلاش کرتے ہیں کہاں سے آپ کو ڈاکومنٹ ملتے ہیں کہاں سے آپ کو پیلنٹ ملتی ہے کہاں سے آپ کو کوئی ترجیہ ملتا ہے اس کے بعد آپ اس کے حساب سے ایک خبر فائل کرتے ہیں ہمارے ہاں ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ جب اخباروں کے مختلف انٹیلیجنس یونٹ بنے ہوتے تھے انویسٹیگیشن سیل بنے ہوتے تھے انویسٹیگیشن ریپورٹ ہوتی تھی میں بڑے نیشنل پیپرز کی میں بات کر رہا ہوں تو اس وقت جو سورسز ہوتے تھے سب کو پتا ہوتا تھا کہ کس بندے کا سورس کیا ہے اور کیا چیزیں ہیں تو اس وقت بہت سی چیزیں ایسی ہوتی تھیں کہ بہت سے لوگ کھل کے بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی چیزیں ایسی ہوتی تھیں جو اسٹیبلشمنٹ کے سورسی سے ان کو ملتی تھی اس وقت پانچ سے ساتھ دس جنرلیز زیادہ زیادہ ایسے ہوتے تھے جن کو پتا ہوتا تھا کہ یہ کون سی چیز آ رہی ہے کیا چیزیں چل رہی ہیں اور ان کو لوگ ملے لیا تھا لیکن میں آپ کو دوزر اٹھارہ کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو پرانی لوٹ تھی نائنٹیز والی اور پھر 2001 اور اس لحاظ سے دیکھیں دس تک بارہ پندرہ تک تو وہ جو لوٹ ہے نا وہ دوزر آٹھ کے بعد ارریلیونٹ ہونا شروع ہوئی جن کے بھی آپ نے بات کی چیزیں ہوئیں تو پہلے اب وہ اپنی تجزیہ کی بنیاد پر دورز جوڑ کے فیض پتک جاتے ہیں اب انفرمیشن کی بنیاد پر نہیں ہو رہی ہوتی پہلے انفرمیشن پتا ہوتا تھا کہ آ رہی ہے اب وہ انفرمیشن کے ذرائع انہوں نے کوئی اور ذرائع ڈھونڈ لی ہیں جو پہلے پندرہ بیس پچیس سال سے ایک اپنے ذرائع استعمال کر رہے تھے اصل بات ہے یہ اچھا نہیں میری بات سنیں اس کا مطلب ہے پھر یہ جنرلزم نہ ہوئی دیکھیں میری بات سنیں آج حامن میر نجم سیٹھی عمران ریاض یا جو بھی لوگ ہیں بیٹھے ہوئے خاص طور پر کامران خان یہ بڑے نام تھے جو آپ بتا رہے ہیں کہ پچھلی اگر دو آزار اٹھارہ سے پہلے چلے جائیں تو یہ بڑے نام تھے مطلب ہے آپ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن اب یہ بالکل دو دو گھنٹے کے پروگرام کرتے ہیں اور لوگوں مطلب ہے اب لوگوں کا اعتماد ان پر بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے اور اب نئے لوگ آگئے ہیں مثلا مونیب کی بات میں بڑا وزن ہوتا ہے اسی طرح وہ جو کامران شاہد ہیں ان کے پاس بھی کچھ نو کچھ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرلزم کوئی انویسٹیگیٹر رپورٹر نہیں ہوتا یہ اسٹیبلشمنٹ جس کو خبریں دیتی ہے وہ پاکستان کا بڑا رپورٹر بن جاتا ہے جب وہ نہیں دیتی تو پھر ان کا عشر حامد میرے نجم شیٹی والا ہوتا ہے بول بول کے ان کی شیلیاں بھی بند ہو جاتی ہے ان کے کبوتر بھی جواب دے جاتے ہیں اور پھر یہ عوام کسی نے وقت ضائع کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا میں آخر جو ان کا تجربہ ہے انہوں نے جو بہت کچھ دیکھا ہے بہت سے کرداروں کو قریب سے جانا ہے ان کے جیسٹرز ان کے رویے ان کی انفرمیشن ان کے تجزیے اب اس کی بنیاد پہ وہ بہت سے چیزوں کو جوڑ لیتے ہیں نہیں جوڑ سننے نا دیکھیں دیکھیں دو باتیں ہیں خبر میں دو چیزیں آپ ان کا جوڑنا ٹھیک آپ کے بات جوڑنے میں کوئی تکے لگ جاتے ہیں لیکن اگر موسٹلی ہم دیکھیں ان کے جتنے بھی جوڑتے ہیں چیزوں کو تو یہ تو مطلب بلکل اس کے مقابلے میں جب ہم دوسری طرف جاتے ہیں جن کی بنیاد پہ آپ بات کریں کہ اب ان کے پاس خبر ہوتی ہے تو میں نے پھر کہا کہ ذرائع بدلتے رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات آپ کی درست ہے لیکن اب جن ذرائع کے پاس خبر ہے محضرت کے ساتھ شاید ان کے پاس وہ ان دیکھت نالج بیک گراؤنڈ یا تجزیہ نہیں ہے جو ان ایکسپیڈنس لوگوں کے پاس ہے اب ان لوگوں کے پاس تجزیہ ہے تجربہ ہے لیکن انفرمیشن کہیں انفرمیشن لیکن یہ ایشوار ہے لیکن میری گزارج یہ ہے جتنا ٹائم یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں جن کے پاس بہت تجربہ ہے جو لوٹ ہے سنتے لیں اب انہوں نے بیس سال اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گزارے تو زیاری بات ان کے ایکسپیرینس ہو گیا اب منیب ہے یا کامران شاید ہے یا جو نئی لوٹ ہے سنتے لیں جو نئی انفرمیشن والے ہیں دس سال بعد اگر ہم دیکھیں گے تو ان کے پاس بھی بڑی مطلب ایکسپیرینس دس سال بعد دیکھیں گے میں ابھی کی بات کروں گا دیکھیں آج مطلب مجھے کھل کے کہنے میں کوئی حیث نہیں ہے دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ آج اگر مجھے کوئی خبر کو دیکھنا ہوں میں کوئی دیکھتا ہوں تو میں یقین ہے لوگوں کا اعتراض اس پر ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں کہ ہاں عمر چیمہ کے پاس خبر ہوتی میں عزا سید کے پاس خبر ہوتی ہے زہد گشکوری کے پاس خبر ہوتی ہے اچھا اس سے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس خبر ہوتی ہے انفرمیشن بھی ہوتی ہے اور انفرمیشن ہی خبر ہے باقی لوگوں کے پاس تجزیہ ہے چیزوں کو دورٹس کو جوڑنے کے بعد پکچر کو بنانے کا تجزیہ ہے لیکن انفرمیشن نئی دورٹس کے پاس ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں دورٹس جوڑتے ہیں ان ڈاٹ جوڑنے والوں مجھے بتائیں تو صحیح پچھلے دو اڈھائی سالوں میں کسی ایک کی بھی خبر سچی نہیں ہوئی اور اگلی بات پھر میں وہ کروں گا جن جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہیں جن کو خبر ملتی ہے آپ سمجھتے ہیں جو نئی لوٹ ہے ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ جنہ فیض گرفتار ہو جائے گا مطلب اتنا خفیہ رکھا گیا اگر مطلب اسٹیبلشمنٹ چیزوں کو خفیہ رکھے تو کسی صحیح کے پاس میں نہیں سمجھتا کہ انفرمیشن ہو دیکھیں پھر بھی بات کہ بہت سے چیزیں ایسی ہو رہی ہیں اب جس کے تحت اتنی خبریں لیک ہوتی ہیں اتنی انفرمیشن سامنے آتی ہے جتنا کوئی دینا چاہتا ہے آپ کا کام کیا ہے اب ہمارے ہم اصلا ہی ہوتا ہے کہ ہم جو سینئر جنرلسٹ ہیں وہ تجزیہ کی بنیاد میں بیٹھتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں جو انفرمیشن ہے ان میں سے بہت سے لوگوں کو انفرمیشن کے ذرائع نہیں معلوم یا اگر ہیں تو وہ اس طریقے سے ان ڈیپٹ جا کر اپنی ریچ کو بہتر نہیں کرتے ہیں یا اس کو ایویو ایڈ نہیں کرتے ہیں جو انفرمیشن ان کے پاس آتی ہے ایک بات درست ہے ہم اس کو یہاں کلوز کرتے ہیں کہ مثلا خبر اسی کے پاس ہوتی ہے جس کو انفرمیشن دی جاتی ہے مطلب ہے کہ اپنے ان کے کوئی ریسورس نہیں ہے کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے اگر خبر کوئی ان کو مل جاتی ہے تو وہ سچی ہو جاتی ہے آپ اور جب ہم ریپورٹنگ کرتے ہیں آپ اس کے بات ہے ہمارے پاس بھی تو کوئی انفرمیشن ہمیں دیتا ہے ہم واپس کوئی ڈاکومنٹ آتا ہے محضرت کے ساتھ آتا ہے تو ہمارے میں سے کتنی ریپورٹر اب بھی رائٹ آف انفرمیشن کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے خبر لیتے ہیں ہمارے ہاں سے بولنے وہ خبر سمجھ جاتا ہے جو سرد کے جو اس وقت وہاں بیٹھ کے مطلب مین چینلز پر مین سٹریم بیٹھ کے پبلک اپینین بناتے ہیں ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے بھائی اب وہ ان کے پاس وہ آپ انفلینسر ہیں اب وہ جرنلسٹ اور ریپورٹر نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ جس پر ہاتھ رکھتی ہے خبر اسی کی پاس ہے آپ اگلی بات آجائیں چھوڑیں چپٹر کو یہ کلوز ہو گیا ہمارا اب فیفت جنریشن وار اور ڈیجیٹل دشتگردی اس میں کیا فرق ہے دیکھیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے کوئی بھی آپ اقدام کر لیتے ہیں چیزیں کر لیتے ہیں لیکن کسی بھی حکومت کا کوئی بھی سٹیپ سمپل آپ کی ٹیکنالوجی اس کو اڑا کے رکھ دیتی ہے اب آپ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو یہ سوشن میڈیا ہے فیفت جنریشن وار میں جو مائنڈ سیٹنگ ہے اور آپ جو آپ ایک لحاظ سے اپینین بنا رہے ہیں اور آپ سوشن میڈیا کو جس انداز میں ٹیکنالوجیکل یوز کریں کسی بھی اچھی چیز کو آپ بلکل اڑا کے رکھ دیتے ہیں اور کسی بھی ماتی اسی چیز کو بری سی چیز کو آپ بہت اچھا کر کے بیان کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے جو گورننس کے ایشیوز ہیں حکومتوں کے جو ایشیوز ہیں ریاست کے جو ایشیوز ہیں اور نیشنل سیکیورٹی کے جو ایشیوز ہیں وہ سب ایک طرف رہ کے چلے جاتے ہیں تو سوہ ہر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اب وہ اس کے ہاتھ میں چیزیں اس وقت کنٹرول میں آئیں گی جب یہ گیاجٹس اور ان کا جو استعمال ہوگا وہ ریسپونسیبل ہوگا اب یہ ہمارے ہاں کمپینٹ چل لی ہے کہ جی آپ کا نیٹ سلو ہو گیا چیزیں ہو گئی ہیں تو لوگ جب بات کرنا بیٹھتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں سات سے آٹھ کروڑ دانشور بھی تو ہے ہمارے ہاں کتنی چیزیں ساتھ آٹھ کروڑ کیوں اب تو کچھے کے ڈاکو جو ہیں وہ لیکٹر دے رہے ہیں یہاں سے اندازہ لگا ہے تو یہ پرابلم ہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے کسی بھی گورننس کے لیے یہ کام آپ کو یاد ہوگا پیکا بنا کر پیچے ایچے حکومت بھی کر رہے تھے اور اگر یہ کر رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہر حکومت کے لیے چیلنج ہے مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاست کے لیے اور ملک کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ چیک انڈ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے ادر وائز جس طرح دیشت گردی کا نام دی ہے ہاں لیکن اس میں آپ رائٹ آف انفرمیشن ہونا چاہیے اپینین رائٹ آف ایکسپریشن ہونا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھر ہمیں ریسپونسیبل بھی ہونا چاہیے ہمیں ریسپونسیبلیٹی بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے ذمہ داری کا مزارہ بھی کرنا چاہیے یہ ہم ریسپونسیبل ہوں گے تب آپ کو رائٹ سے ملیں گے اگر آپ ریسپونسیبل نہیں ہوں گے تو آپ کو بہت کہ آپ کے ہاتھ پاؤں اور زبان باندھے جائے ہمارے پاس ہونا چاہیے